بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سندو سپورٹس ناظرین کرکٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس کے دوسرے میچ میں نیدر لینڈز نے پاکستان کے خلاف تاج جیت کر پہلے فلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے بھارت میں جاری آئی سی سی منز کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس میں ٹیم پاکستان اپنی مہم کا آغاز آج سے کر رہی ہے ہیدر آباد دکن میں گرین شرٹس کا مقابلہ نیدر لینڈز سے ہو رہا ہے اگر پاکستان کی پلینگ الیون کی بات کریں جو کہ آج نیدر لینڈز کے خلاف یہ میچ کھیل رہی ہے تو پاکستانی ٹیم میں کپتان بابر آزم، امام الحق، فخر زمان، محمد عزوان، سعود شکیل، سلمان آغا، شداب خان، محمد نواز، حارس روح، شہین شافریدی اور حسن علی شامل ہیں ٹاس کے بعد گفتگو کے دوران قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا تھا کہ آج کے میچ میں ورلڈ کپ کا اچھا آغاز کریں گے دو سو نوے یا تین سو پلاس رانز کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے یک طرفہ مقابلے کے بعد انگلنڈ کو نو وکٹوں سے شکست دی تھی اور اس کے علاوہ ناظرین یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان نے اپنے آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس میں دو وام اپ میچ کھیلے تھے دونوں میچ پاکستان ہار گیا تھا پاکستان کو اپنے پہلے وام اپ میچ میں نیوزی لینڈ سے پانچ وکٹوں سے شکست ہوئی جبکہ دوسرے میچ میں اسٹیلیا سے چودہ ران سے ہار گیا تھا ناظرین یہ تھی میری کرکٹ کے حوالے سے تازد رین اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ